نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکھ سمچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹین جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انت تک بنی رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دیکھیں اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو بڑی کامیابی ویڈیانکوں نے پکڑ میں لیا ہے ڈیلٹا پلس اچھ سری لیب میں کیا کلچر جی ہاں کرونا وائرس کے ڈیلٹا پلس ویڈینٹ کے پہچان ہونے کے بعد بھارتی ویڈیانکوں کو ایک اور کامیابی ملی ہے اچھ سری لیب میں ڈیلٹا پلس ویڈینٹ کو کلچر کرنے میں ویڈیانک سپل رہے ہیں جس کے بعد اس ویڈینٹ کا انسانوں پر ہونے والا اثر کا پتا لگانا شروع کر دیا ہے اس کے لئے چوہوں کی ایک پرجاتی کو ڈیلٹا پلس سے سنکرمیت کیا کرونا کے ڈبل میوٹیشن سے نکلے ڈیلٹا اور پھر اس میں باہر آئی ڈیلٹا پلس کے بارے میں کافی سیمت جانکاری ہے یہ ویڈینٹ کس طرح کار کرتا ہے اور انسانوں پر اس کا کتنا پرباہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اب تک ویکسین تتھا پریابت نہیں ہے لیکن اب لیب میں ڈیلٹا پلس اور ویڈینٹ کو کلچر کر لیا گیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کار بتا دے گی ڈرائیور نے کتنی پی ہے شراب نہیں ہوگی اسٹارٹ بیس سال کے بیٹیک چھاتر نے بنایا خاص سوفٹ ویئر جہاں دیش میں ہر سال لاکو سڑک خاصے ہوتے ہیں اگر ڈرائیونگ سے پہلے تھوڑی بہت ساودھانی رکھی جائے تو سڑک خاصوں میں کافی کم کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کو لے کر بھی الگ الگ پلیٹفارم میں ایسی کوشکشے ہوتی رہی ہیں جن سے کی سڑک خاصوں کو کم کیا جا سکے اور جانمال کا نقصان نہ ہو اسی دشاں میں چندگڑ کے بیٹیک چھاتر نے پہل کی ہے چھاتر نے ایک ایسا ایپ بنایا ہے جو سیڈ بیلٹ نہ لگانے اور شراب پی ہوئے تو گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہوگی اس ایپ میں کئی ایسے فیچرز ہیں جو سڑک خاصوں کو روکنے میں مدد کریں گے سوفٹ ویئر کی خاصی یہ ہے کہ اگر سیڈ بیلٹ نہیں لگاتے ہیں تو کار سٹارٹ نہیں ہوگی اگر کوئی وقتی شراب پی کر گاڑی میں بیٹھتا ہے تو الکوہل کی مطرہ 0.008 فیصدی کی لیگل لیمٹ سے ادھک ہے تو کار کا انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوگا الکوہل پینے کا پتہ اس ٹیئرنگ کو ٹچ کرنے پر اس پر لگے سنسر کے مادیم سے پتہ چل جائے گا کہ درائیور نے شراب پی ہے یا نہیں چھاتر کا ماننا ہے کہ اگر یہ سوفٹ ویئر گاڑی کے اندر لانچ ہو جاتا ہے تو گاڑی کبھی کبھی ایکسینٹ نہیں ہوگا اور جانبوچ کر اگر کوئی کرنا چاہے گا تو بھی نہیں ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو پیچھا نہیں چھوڑ رہا کرونا ٹھیک ہونے کے بعد بڑھ رہا ہے شگر لیول گوگرین کا شکار ہوئے لوگ کرونا وائرس انکرمہ کا شکار ہو چکے لوگوں میں شگر بڑھنے کے شکایت سامنے آ رہی ہے اس بات کا خلاصہ حالی میں All India Institute of Medical Sciences کی طرف سے بھی کیا گیا ہے ایک سروے میں پتا چلا ہے COVID-19 سے ابر چکے مریضوں میں آسامان طریقے سے بلڈ شگر کا استر بڑھ رہا ہے اس دوران اسپطال نے قریب تین ہزار لوگوں سے جانکاری مانگی تھی ریپورٹ کے مطابق لو میں کم سے کم گیارہ طرح کی سواس سمبندی پریشانوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے انہوں نے سکان بھوک نہ لگنا بھی شامل ہے اس سروے کے ذریعے بیماری سے ابر چکے مریضوں میں بہتر خان پان اور دیکھ بھال کی ہدایت بھی وہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں 21 فیصدی لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں تھاکان رہتی ہے اس کے علاوہ 15.8% کو خانسی 5% کو سانس لینے میں پریشانی 6.33% کو گیبرن اور 7% کو ہائپرٹینشن اور قریب 4% کو مانسک سمجھ سے آئے ہوئی ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو اس بینک کے ایٹی ایم سے اب تین بار سے زیادہ کیش نکالنے پر لگے گا تغرہ چار جی ہاں اگر آپ آئی سی آئی سی آئی بینک کے گراہک ہیں تو آپ کے لئے ضروری خبر ہے بھارتی سٹیٹ بینک کے بعد آپ آئی سی آئی سی آئی بینک نے بھی ایٹی ایم سے کیش نکالنے اور چیک بک کے چارج بڑھا دیئے ہیں نیا چارج اگلے بہینے سے شروع ہو گیا نیا شلک سیلری اکاؤنٹ سہی تبھی ڈومیسٹک سیرونگ کا اکاؤنٹ ہولڈر پر لاغو ہوگا آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک کے گراہک اب ہر مہینے صرف تین بار ایٹی ایم سے بھی ناشرل کے کیش نکال سکتے ہیں اس کے بعد ہر ٹرانزیکشن پر آپ کو 20 روپے چارج دینا ہوگا وہیں اگر آپ ایٹی ایم سے کوئی نون فینانشل ٹرانزیکشن کرتے ہیں مطلب یوزرز ڈیٹیلز چینج کرتے ہیں منی سٹیٹمنٹ نکالیں گے بیلنس انکوائری کرتے ہیں تو آپ کو 8 روپے 50 پیسے دینے ہوں گے اس کے ساتھ ہی اب ہر مہینے چار فری کیش رانزیکشن ہوں گے اس کے بعد آپ کو ہر رانزیکشن پر 150 روپے کا شلک دینا ہوگا آئی سی آئی سی آئی بینک کے گراہک ہر مہینے میکسیمم 1 لاکھ روپے بینہ شلک کے نکال سکتے ہیں اگر 1 لاکھ روپے سے زیادہ رقم نکالتے ہیں تو ہر 1000 روپے پر 5 روپے کا شلک لگے گا یہ شلک کم سے کم 150 روپے ہوگا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو دو الگلک کرونا ٹیکے کی ڈوز لگوانے پر کیا ہوگا اثر اسٹڈی کرائے گی سرکار بھارت میں جلد ہی ٹیکہ کرن ابھیان میں تیزی آسکتی ہے اس کے لیے نہ صرف ٹیکے کا اتپاد ریکارڈ اس طرح پر بڑھایا جا رہا ہے بلکہ دو الگلک کمپیوں کی کرونا ویکسین کی خوراک کو ملا کر دیے جانے پر بھی بیچار کیا جا رہا ہے نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ اون ایمیونیزیشن کے تحت کام کر رہی ہے کوبید نائنٹین ورکنگ گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر این کے اروڑا نے بتایا کہ اگلے کچھ ہفتوں میں دو الگ الگ ویکسین کی میکسنگ کر یہ جانچ کی جائے گی کہ کیا اس کے ٹیکے کا اثر بڑھ رہا ہے ڈاکٹر این کے اروڑا نے بتایا کہ ایک ڈوز کسی ویکسین کا اور دوسری ڈوز کسی اور ویکسین کا ملا کر اس کا ریزلٹ دیکھا جائے گا اس پر اگلے کچھ ہفتوں میں اسٹڈی شروع کرنے کی یوج نہ ہے اگر پریکشنر سفل رہتا ہے اور ٹیکے کا اثر بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لئے الگ الگ ٹیکے بھی لگائے جا سکتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کے لئے تو سائیبر ہیکرز کی مددہ سے خطرنار پلاننگ کر رہا ہے چائنہ نشانے پردیش کے ٹیلیکوم اور ڈیفنس سیکٹر جی ہاں گلوان میں بھارتی سینہ کے ہاتھوں بری طرح سے پیٹا چین اب سائیبر ہیکرز کی مددہ سے بھارت کی رکشہ ٹیلیکوم اور ایرو سپیس سے جڑی سمویدنشیل جانکاریوں کو چوری کرنے میں لگا ہوا ہے سابیہ سیکیورٹی سے جڑی ایک رپورٹ میں خلاصہ کیا گیا ہے کہ چینی سینہ کے خفیہ یونٹ جو بھارت سے لگی سیمہ پر نظر رکھتی ہے اب اس کے نشانے پردیش کے سمویدنشیل سیکٹر ہیں امریکہ نے اپنی رپورٹ میں خلاصہ کیا ہے کہ پی ایل اے کے ملٹری انٹیلیجنس یونٹ بھارت کی جاسوسی کے لیے سائیبر ہیکرز کے مدد لے رہی ہے چینی ہیکرز نے پچھلے کچھ مہینوں میں بھارت کے ائر فوس تیکنالوجی دیفنس کانٹریکٹ اور ٹیلیکوم سیکٹر پر ٹارگٹ کیا ہے سرکشہ وششگیوں کو مطابق چین کے سائیبر ہیکرز جس طرح سے بھارت کے دیفنس اور ٹیلیکوم سیکٹر کو نشانہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں ان سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ چین بھارت کی بڑتی شکتی سے پریشان ہے چین یہ پتہ لگانے میں لگا ہوا ہے کہ بھارت کی رکشہ تیاریاں کیا کیا ہیں اور ساتھ ہی ایرو سپیس سے لے کر نیوکلر کی چھت میں بھارت کے پاس کس طرح کی ٹیکنالوجی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایسٹروجنی کا ویکسین ڈیلٹا ویرن پر نہیں ہے کارگر بوسٹر ڈوز پر ٹیکی نگاہیں دنیا بھر میں کرونا وائرز کی ڈیلٹا ویرن نے خطرناک روپ لینا شروع کر دیا ہے اس کا خطرہ اس لیے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ جن کرونا ویکسین کی سرکشہ کوج کی طور پر دیکھا جا رہا تھا وہ بھی کرونا کے نئے ویرن کے سامنے ناکام ثابت ہو رہی ہیں ڈیلٹا ویرن کی بڑھتی تا خود کو دیکھتے اب کئی دیشوں کے سرکاروں نے کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز کی پیش کر دی ہے کرونا کے ڈیلٹا ویرن کی بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے تھائیلینڈ بہرین اور سنفت عرب عامیرات کے سواستہ دکاریوں نے ان لوگوں کو بوسٹر ڈوز دینے کی تیاری کی ہے جنہوں نے چینی نرماتہ کمپنی سینو ویکس بائیوٹیک کی ویکسین سینو فارما اور ایسٹریجنے کا لگوائی ہے ادھیکارک بوسٹر ڈوز کی اور اس لیے پر رہت ہو رہے ہیں کیونکہ ویکسین ڈیلٹا ویرنٹ اور اس کی طرف کے ان ویرنٹ پر اثر نہیں کر رہی ہے اس کا سب سے بڑا کارنگی ہے کہ ویکسین رن اے تقنیب پر یا ایم آر این کا استعمال کر کے نہیں بنائے گئی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے تو جھارکن میں رجنی گندھا شکھر سمیت گیارہ پان مسالہ بینڈ میگنیشن کاربونیٹ ملنے پر کاروائی جیہا جھارکن میں رجنی گندھا پان پر آگ سمیت گیارہ پان مسالوں پہ لگے بینڈ کو ایک سال کے لیے بڑھا دیا ہے جھارکن سرکار کے فوڈ سیفٹی کمیشنر عرون کمار کی اوڈ سے جاری ہوئے اس آدیش کے مطابق ان پان مسالوں میں میگنیشن کاربونیٹ ملا ہے جس میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے جھارکن میں گیارہ پان مسالوں پہ بینڈ پچھلی سال لگایا گیا تھا اسے اب ایک سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے جھارکن کے فوڈ سیفٹی کمیشنر نے اس آدیش کو جاری کیا ہے آدیش میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اولنگھن کرتا ہے تو اس کے خلاف آئی پی سی کی تحت کڑی کاروائی کی جائے گی آدیش میں کہا گیا ہے کہ پچھلے سال پردیش کے الگ الگ زلوں میں اکتالیس پردکار کے پان مسالے کے سیمپل لیے گئے تھے جانس میں ان میں مینگنیشم کاربونیت ہونے کی پشتی ہوئی تھی فوڈ سیفٹی کمیشنر نے اس آدیش میں کہا ہے کہ مینگنیشم کاربونیت سے لوگوں کو ہائپر مینگنیشیا کی شکایت ہوتی ہے اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو امین و غریب دیشوں کے بیچ آسمانتہ کا جلد حل نہیں نکلا تو کرونا سے لڑائی ہوگی مشکل جی ہاں کرونا سے لڑائی کو مضبوطی دینے کے لیے ٹی کا کرن پر زور دیا جا رہا ہے سینٹر فور سائنس اینڈ انوائرمنٹل دوارہ ویکسین فور آل ویشہ پر آئیو جت دیونار میں وشو سوا سنگرہن کی مکہ ویگینک دکٹر سومیا سوابی ناثن نے بتایا کہ اگر آئے والے دیشوں میں صرف ایک فیصدی آبادی کو ٹی کا لگا ہے اچھ آئے والے دیشوں میں یہ در 48.3 فیصدی ہے ویبنار میں وشو شگ انہیں سپچٹ کہا ہے کہ اگر آسمان تاکستی کو جلد سے جلد حل نہیں کیا گیا تو کرونا اور اس کے الگ الگ ویرنٹ سے لڑائی میں ہارتے ہیں دکٹر سومی ناثن نے کہا کہ کرونا مہماری کے اس دور میں ڈیلٹا ویرنٹ چندہ کا سب سے بڑا کارن ہے اس کے معاملے دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی بھی اس طرح پر لا پروہی مہماری کے پھر سے رفتار پکڑنے کا موقع دے سکتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے تو ووٹس ایپ نے لانچ کیا ویو ونس فیچر میسے سین ہونے کے بعد اپنے آپ ہوگا غائب جی ہاں فیس بک کے سوامت والے انٹرنیٹ میسیجنگ ایپ ووٹس ایپ اپنے ایپ کو بہتر بنانے کے لئے آئے دن نئے فیچرز لاتا رہتا ہے اسی کڑی میں ووٹس ایپ نے ویو ونس فیچرز کو لانچ کیا ہے اس فیچرز کے ذریعے میسے سین ہونے کے بعد اپنے آپ غائب ہو جائے گا اس فیچرز کے بعد میسیج پرابت کرنے والا میسیج کو صرف ایک بار ہی دیکھ پائے گا فیس بک کے فاؤنڈر مارک زکربرگ نے حالی میں اس فیچر کے بارے میں جانکاری دی تھی وابیٹل انفو کی ریپورٹ کے مطابق ووٹس ایپ کا یہ فیچر ابھی بیٹا یوزرز کے لیے پیش کیا گیا ہے اس کے ذریعے ایمیج یا ویڈیو شیئر کرنے پر آنے وقتی کے پاس اسے دیکھنے کا ایک ایسا موقع ہوگا میسیج بھیجنے والا یوزر یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ میسیج ڈیلیئر ہوا ہے اسے دیکھا گیا ہے اور کھولا گیا ہے یا نہیں ایک بار دیکھنے کی لیمٹ کے باوجود میسیج کو پرابت کرنے والا اس کا سکرین شاٹ لے سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو دلی میں پٹاکے پھونے اور لاؤڈ سپیکر بجانے والوں ہو جائیں سابدھان ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ جی ہیں لاؤڈ سپیکر جنریٹر سیٹ سے اور پٹاکوں سے دھونی پردوشن کرنے والے اب خیر نہیں ہیں ایسے لوگوں سے نیپٹنے کے لیے اب دس ہزار سے لے کر ایک لاکھ روپے تک کی بھاری بھر جرمانے کا پرابدھان کیا گیا ہے دلی پردوشن نیانتر سمیتی نے راجدھانی میں دھونی نیاموں کے اولنگھن کے لیے جرمانے کو سنشود ہیت کیا ہے اب لاؤڈ سپیکروں اور ساڈنیک سوچنا پڑھانے کے مادہم سے شور کرنے پر دس ہزار روپے تک کا بھاری جرمانہ لگائے جائے گا آدیش کے نصار ایک ہزار کلو وات ایمپیر سے ادھک کے ڈیزل جنریٹر سیٹ کے لیے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگائے جائے گا اس کے علاوہ رہائشی یا کمرشی للاکھوں میں پٹاکے جلاتے پر پائے جانے والوں پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگائے جائے گا حالانکہ اگر سائلنٹ زون میں پٹاکے جلائے جا رہے ہیں تو وہیں جرمانہ تین ہزار روپے ہوگا دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیکھیں اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ ہی اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھی جانکاری مل سکے